اس وقت بہت جادو کا لوگوں کو وسوسہ بھی آتا ہے اور حقیقت بھی ہے کیونکہ قرآن مجید کی سورہ فلق اور ناز تو ہے جادو کے توڑ کے لیے تو اس میں حضور علیہ السلام کا جو معمول مبارک یہ تھا رات کو سونے سے قبل نبی پاک علیہ السلام سورہ اخلاص فلق اور ناز پڑھ کے اپنی دونوں اتحریوں پر پھونکر پورے جسم پر پھونکتے تو ایک تو تمام خواتین و حضرات کو خود اس کا عمل کرنا چاہیے اس گھر سے جادو کے حضرات ختم ہوں گے اور پھر یہ ہے کہ حضرت زیاء علمت پیر محمد کرم شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہ یہ عطا کردہ وظیفہ ہے کہ آپ ایک پانی لیں اور اس پانی کے پر سات مرتبہ آیت القرصی یہ ایک آیت ہے اسے آگے کی آیت ہم الخالدون تک وہ مرا کر سات مرتبہ وہ پڑھنی ہے گیارہ مرتبہ دروش شریف دروش شریف درمیان میں آنا چاہیے یاد رکھنے وہ گیارہ مرتبہ دروش شریف اور ایک سو چودہ مرتبہ یا سلام ہو یا سلام ہو پڑھ کر اس پانی پر دم کر کے اپنے مکان کے چاروں طرف چھینٹے مار دیں جو لوگ میرے پاس آتے ہیں تو میں پھر یہ پڑھ کے ان کو دیتا ہوں باٹل میں اور وہ اگر قریب ہوں تو ان کے گھر جا کر کے چھینٹے نہ ہوں تو ان کو پانی دم کر کے دیتے ہیں وہ چھینٹے بارتے ہیں اور ان کا ریسپانس ہے کہ ہمارے جادو کے اثرات اور یہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں اور پھر سب سے زیادہ یہ ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ تین سو تیرہ مرتبہ سورہ ناس جو ہے وہ پڑھ کر اپنے گھر میں پھونک مار دیا کرے چاروں کونوں میں اور اس سلسلے کے بہت سارے وضائف ہیں لیکن ایک اس میں یہ بات بھی ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ پڑھیں یا سلام یا مومن یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم سو سو مرتبہ آپ روزانہ پڑھ کر اپنے پر اپنے بیوی بچوں پر پھونک دیں اللہ کے فضل و کرم سے جادو ٹونا بندشیے ختم ہو جائیں گے